بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون جیسا کہ ہمارے تمام فیورز فالور پیشنٹ فرینڈز این فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ٹیشو کو ڈرس کرنے کی کوشش کی ہے اور آج کا ہمارا موضوع بالکل ایک آج کے جو آج کل کے حالات چر رہے ہیں پیشنٹ کے ہمارے کلینکل ٹرائز کے اوپر یا ایک کومن سبجیکٹ ہے تو آج ہم اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا موضوع بیشکلی یہ ہوگا کہ ہائپرٹینشن جو ہے وہ بیسکلی ہائپرٹینسف پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کا بلڈ پیشر کم یا زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور بلڈ پیشر جو ہے وہ بیسکلی کس طرح فیل کیا جا سکتا ہے اور بلڈ پیشر کے جب اس طرح کے مسائل آپ کو ہوتے ہیں تو اس کے آپ کی باڈی پر کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ لوگ اس کو جب اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کس طرح ان کی باڈی کے اوپر ہوتے ہیں تو آج بیسکلی ہم یہی بات کریں گے کیونکہ بے شمار ایسے پیشنٹ جو ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوسپٹلز میں اور کلینیکل ریکارڈ کے اندر ریپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں بے شمار ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ہائپرٹینسف ہوتا ہے یعنی ان کو ایچ تین پلس ہم کہتے ہیں یعنی ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں اب جو ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں بیسکلی جب ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے ہیں پرسنلی میرے ایکسپیرینس کے اندر جب وہ میرے کلینیکل ٹرائل میں پیشنٹ آتا ہے تو ہم جب اس کا بی پی چیک کرتے ہیں بلڈ پیشر چیک کر کے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بی پی جو ہے وہ ون فیفٹی پلس ہے اوپر والا اسی طرح جو ہے آپ کا سسٹولک اور ڈائی سسٹولک میں فرق آ رہا ہے تو آپ کا جو بی پی نیچے والا ہے وہ نائنٹی پلس آ رہا ہے اور اوپر والا جو ہے وہ ون فیفٹی پلس ہے تو پیشنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا مجھے تو لگی نہیں رہا کہ میں بلڈ پیشر کا مریض ہوں یا مجھے بلڈ پیشر کا کوئی ایسی ایشو ہے تو ڈاکسر میں تو کبھی دوائی بھی نہیں کھاتا تو ہم پھر اسے کہتے ہیں کہ بلڈ پیشر کی فیلنگز یا نا فیلنگز سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتا ہے یا وہ بہوش حالت میں ہوتا ہے یا وہ پیشنٹ جب آ رہا ہوتا ہے تو انکمپلیکیٹڈ ڈیزیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں یا پیشنٹ جو ہے وہ پروپر اپنے آپ کو ایک جو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بتانا ہی پا رہا ہوتا تو ہم جب اپنے کلینیکل ٹرائل میں پیشنٹ کو اگزیمن کرتے ہیں اس کا بلیڈ پیشنٹ لیتے ہیں اس کا شوگر لیول دیکھتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ 150 یا 140 پلاس ان کا بی پی ہوتا ہے تو ایسی کے فیعت میں ہم پھر پیشنٹ کو یہ گائیڈلین دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا بی پی جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے بلیڈ پیشنٹ آپ کا زیادہ ہے تو پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی یعنی مجھے چکر نہیں آ رہے میرے سر میں کوئی درد نہیں ہو رہا تو بیسیکلی بلیڈ پیشنٹ جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے بعض کنڈیشن میں اس کے سمٹمز آپ کو پتا چلتے ہیں مثلا آپ کی ہارٹ بیڈ تیز ہو جانا آپ کے سر میں درد رہنا آپ کی آنکھوں کے آگے اندیرہ آ جانا چکر آنا اور بعض کنڈیشن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن چونکہ آپ کا بی پی بہت ہائی ہو رہا ہوتا ہے ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کا جو ہیپو میں ہوتے ہیں یعنی ان کا بلیڈ پیشنٹ جو ہے وہ لو لیول پہ گیا ہوتا ہے اور ایسے لو لیول پہ ہونے پہ اس کو چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں وومیٹ کی کیفیت ہوتی ہے اور پیشنٹ کے جسم میں جان بھی نہیں ہوتی تو جب ہم اس کا پلز ریٹ لیتے ہیں وہ بھی ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے جب ہم اس کا بلیڈ پیشنٹ چیک کرتے ہیں وہ بھی کم آ رہا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بہت زیادہ ایسے پیشنٹ جن کی چسٹ انفیکشن رہتا ہے یعنی ان کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے ان کی اچھاتی میں پرابلم چار رہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی بلڈ پیشر ہائی اور لوگ دونوں لیول پہ آتے ہیں تو بیسیکلی آج کا اس ویڈیو بنانے کا پرپس صرف یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ بلڈ پیشر کا بیسیکلی کوئی ایسا سمٹمز نہیں ہوتا کہ مثلا مجھے صرف یہ فیل ہوگا کہ میرا سر وزنی ہے میرے سر میں درد ہے یا میرا جسم گرم ہو رہا ہے یا میری ہارڈ بیڈ تیز چار رہی ہے یا میری کیفیت باڈی کی بھدر رہی ہے تو میرا بلڈ پیشر تیز ہے بعض کنڈیشن میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی بی پی میں لوگ جو ہے وہ ہائی بلڈ پیشر کا شکار ہوتے ہیں اب ہائی بلڈ پیشر کا شکار ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی باڈی میں کولیسٹول کا لیول زیادہ ہے آپ متحرک نہیں ہیں آپ کی اکسسائز نہیں ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ اس طرح فیٹ کا زیادہ ہونا بلڈ سرکولیشن میں پرابلم کریئٹ کر رہا ہے آپ کے گردوں کا پروپر فنکشنل نہ کرنا آپ کی چھاتی کے اوپر بلگم کا ہمیشہ دباؤ رہنا اسی طرح آپ کا عبیز ہونا یعنی موٹاپا ہونا آپ کی لائف سٹیل کے اندر سے آپ کی فیزیکلی مومنٹ کا کم ہو جانا اس طرح آپ کی نید پوری نہ ہونی ٹینشن کا ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہائی بلڈ پیشر کو کالڈ کرتی ہیں یعنی اس کی ریزنز بنتی ہیں اب اگر آپ کو اس طرح کا ہو جاتا ہے اب ہائیپو میں اگر ہم جاتے ہیں یعنی لو بلڈ پیشر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ایک بڑا ایشو ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر نمکیات کا پورا نہ ہونا ڈائیٹ کا پروپر نہ لینا پانی پروپر انٹیک نہ کرنا اپنی باڈی کے اندر کیلشیم مگنیشیم فاس فورس کا پروپر استعمال نہ کرنا کونسٹی پیشنٹ کا ہو جانا آپ کو ڈائیریہ مسلسل رہنا نید کا اپسیٹ ہونا یہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہونا یہ وہ چیزیں ہیں بعض پیشنٹ کے اوپر پیشنٹ و پیشنٹ ویری کرتا ہے اور بعض پیشنٹ کو یہ ہائپوٹنشن کی بجائے ہائپوٹنشن میں لے جاتی ہیں یعنی اس کا لو بلڈ پیشنٹ میں لے جاتی ہیں تو بھی اس میں بہوشی کی حالت میں پیشنٹ چلا جاتا ہے یا اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اب کنڈیشنز یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پیشنٹ کے چونکہ جو سب سے خطرناک مرحلہ بلڈ پیشنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پیشنٹ بیسیکلی آپ کو کنورڈ کر دیتا ہے فالج میں یعنی اگر بلڈ پیشنٹ کو آپ نے اگنور کیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی باڈی کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ جو ہے وہ شیل ہو جاتا ہے یعنی بعض پیشنٹ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری رائٹ سیڈ کام ہی نہیں کر رہی میں اپنے بازو کی مومنٹ کرواتا ہوں تو میرے بازو کی مومنٹ ہی نہیں ہوتی اسی طرح کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں رائٹ لیفٹ بازو کھولتا ہوں تو یا میرے بازو میں وہ انرجی کا لیول نہیں رہ گیا یا میری ایک سیڈ کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے سم پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں کہ انہوں نے لیفٹ سیڈ پہ اپنی چسٹ کو پکڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گوشت کا ایک حصہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وائیبریٹ ہو رہا ہے یعنی یہ وائیبریٹ ہو رہا ہے اور مجھے اس میں ہلکا لکا پین بھی رہتا ہے تو یہ ساری وہ ریزنز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک سمٹومیٹکلی چینجنگ آپ کی باڈی میں آ رہی ہوتی ہیں تھرو آپ کے ہائپرٹینسل اب جب آپ ہائپرٹینسل کے پیشنٹ ہوتے ہیں بلڈ پیشنٹ آپ کا ہائی ہوتا ہے تو اس میں سم کنڈکشن میں پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کون سی میڈیسن کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو کوئی میڈیسن نہیں کھاتا یہ بعض پیشنٹ ایسی بھی آتی ہیں بعض پیشنٹ ایسی بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے بلڈ پیشنٹ کی گولی نہیں لینی تو ہم کہتے ہیں اس کی سولٹ ریزن کیا آپ نے کیوں نہیں لینی تو پیشنٹ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے یہ گولی لگ جائے گی مجھے بلڈ پیشنٹ کی گولی لگ جائے گی مجھے فلان نے کہا کہ بلڈ پیشنٹ کی گولی نہ کھائیں کیونکہ یہ آپ کو لگ جائے گی جب آپ کو لگے گی تو پھر یہ ساری زندگی کھانی پڑے گی تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں بلڈ پیشر کی گولی سٹارڈ کر کے اگر اس کے ساتھ آپ اپنی فیزیکلی مومنٹ بڑھا دیتے ہیں اور اپنے لائف سٹیل کو چینج کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ ہیبرٹس کو بدلتے ہیں اپنی باڈی کے انپوٹ اوٹ پوٹ کا خیال رکھتے ہیں پانی کا انٹیک پروپر کرتے ہیں آپ نے آپ کو منٹلی ٹینشن سے آپ نکالتے ہیں فیزیکلی مومنٹ میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو پروپر آپ ریلیکس کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو آپ کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہیں تو گولی کسی بھی وقت چھوڑی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ گولی کو لیے بغیر ہی اپنے آپ کو سیلف میڈیکیشن یا سیلف ڈائیٹیشن یا سیلف اپنا لائف سٹیل بدلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے بلڈ پیشن کی کیفیت آپ کی باڈی میں کیا ہے کیونکہ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سموکر ہے سموکنگ کرنے والا اگر وہ سگرٹ پی کے آتا ہے تو بیسیکلی جو گائل لائنز ہیں بلڈ پیشن کی ہائپر ٹینشن کی وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ اگر آپ نے سگرٹ پی ہے تو اس کے کم از کم آتا گھنٹے کا غیب دے کہ آپ کا بی پی چیک کریں گے تو صحیح میئرمنٹ آئے گی بلڈ پیشن کی اگر ادھر آپ نے سگرٹ پی ہوئی ہے آپ کی چرس جو ہے وہ وائبرینٹ ہے آپ نے آ کے بی پی چیک کروایا تو وہ ریزلٹ میں فرق آئے گا اسی طرح بلڈ پیشن کے جو پیشنٹ ہیں ان کا ویٹ ہائٹ پھر ان کا لائف سٹیل پھر ان کے بیٹھنے اٹھنے اور کھانے پینے کی یہ ساری روٹین جو ہے وہ کنسلٹن کو لینی پڑتی ہے تب جا کے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو کون سے گروپ کی میڈیسن شروع کرنی ہے کیونکہ بلڈ پیشن کی ہزاروں دوائی ہیں اب آپ کے وہ کنسلٹن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی دوائی آپ کی باڈی پر سیلیکٹ کرے گا جس سے آپ کا بلڈ پیشن جو ہے وہ نارمل رہے گا اور آپ اپنی لائف کو آسان طریقے سے گزار سکیں اب اگر آپ نے بلڈ پیشن کو کنٹرول نہیں کیا اور اس سے آپ کو فالج یعنی آپ پیرالائز ہو گئے آپ کی باڈی کا کوئی ایک حصہ شل ہو گیا رائٹ لیفٹ آپ کی لیگ آرم اسی طرح آپ کی آنکھوں کے اوپر آپ کے برین کے اوپر اگر پڑ گیا تو وہ پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا وہ پھر آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے اس کی میڈیکیشن ہے پھر پلس فیزیو تھرپی ہے اور فیزیکلی مومنٹ بھی آپ کو پھر کروانی پڑے گی میڈیکیشن بھی لانگ ٹرم چھلے گی تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلڈ پیشر کو مینج رکھنا ہے مینج اس لیے کرنا ہے آپ کوئی پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتا ہے فلان جو ہے وہ میرا رشتہ دار پانچ میلی گرام کی گولی کھاتا ہے فلان جو ہے وہ دس میلی گرام کی کھاتا ہے کوئی بیس کی کھاتا ہے تو مجھے آپ نے اس سے ہیوی نہیں لگانی مجھے سلو ہی رکھنی ہے تو بیسیکلی ہر پیشنٹ کا لائف سٹیل بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈائٹ سٹیل بلکل ڈیفرنٹ ہے پیشنٹ کا ویٹ ہائٹ اور اس کے سمٹومیٹکلی چینجنگ جو ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس لیے کسی ایک پیشنٹ کی دعائی کسی دوسرے پر اپلائی نہیں کی جا سکتی اور بہت زیادہ ایسے کلینیکل ٹرائل میں جب پیشنٹ بہت زیادہ ہیوی کنڈیشن میں آتا ہے اور بلکل پیشر بڑا شوٹ کیا ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو کیپوٹین وغیرہ ہم اس کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو بیسیکلی دنیا کی کوئی گائل لائن آپ کو یہ پرمیشن نہیں دیتی کہ کوئی بھی میڈیسن کسی بھی کوئی سب لنگول دی جائے یعنی اس کی آپ زبان کے نیچے رکھیں تو پروپر اس کی میڈیکیشن کرنی چاہیے اب اس سے ریلیٹڈ جو بلک انویسٹیگیشن ہے وہ اگر آپ سلف کروانا چاہے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ نے اپنے کارڈیک پروفائل کروانی ہے لپڈ پروفائل کروانا ہے آر ایفٹی کروانا ہے سرم یورک ایسٹ کروانا ہے تو پھر یہ ٹیسٹ لے کے آپ نے اپنے فیزیشن کنسلٹنٹ یا جو بھی آپ کا ریلائیبل ڈاکٹر ہے اس کے پاس آنا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے کنفیوجن یہ پائی جاتی ہے کہ بلڈ پیشر کا اگر مریض ہے تو وہ نمک نہیں کھا سکتا یعنی وہ انڈا نہیں لے سکتا وہ نمکی ان چیزیں نہیں لے سکتا تو یہ بیسیکلی ایک ایسی تھیوری ہے کہ جب تک میں آپ کی بلڈ پیشر والا اگر مریض ہے جب تک میں اس کا سوڈیم پھر اس کا پوٹاشیم لیول یا میں اس کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا لیتا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کو نمکیات اس کی باڈی میں کتنے ہیں اگر اس کی باڈی میں آرڈی نمکیات کم ہوں گے اوپر سے ہم بند بھی کر دیں گے تو اس کی پھر ہڈیوں اور پٹھوں کا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ نمکیات آپ کی باڈی میں ہوں گے تو آپ کی باڈی کی بلڈ سرکولیشن بہتر انداز میں کام کرے گی آپ کے ہارڈ کو بہتر پرفارم کرنے کا موقع ملے گا آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی جب آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی تو آپ کی باڈی کا پورے کا پورا نظام بہتر چلے گا تو لہٰذا کوئی بھی سیلف میڈیکیشن وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے کوئی بھی سیلف ڈائیٹیشن بھی آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اور کسی کے پیچھے لگ کے ایک دن میڈیسن کھانا پھر ایک دن چھوڑ دینا بعض یہ بھی تھیوری ہمارے ملک میں گھومتی ہے کہ جی بلڈ پیشر کی میں کبھی کبھی کھالیتی ہوں یا میں کبھی کبھی کھالیتا ہوں پتہ میری جیب میں ہوتا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ میرا ہائی ہو گیا تو میں کھالیتا ہوں یا میں کھالیتی ہوں تو ہر تین سے چار مہینے کے بعد اپنی پلپ پر جو ہے وہ بلڈ انویسٹیگیشن کروائیں اپنا بلڈ پریشر جو ہے اس کو منٹین رکھنے اور اپنے آپ کو فالج یعنی پیرالائز سے بچائیں اور اپنی نارمل لائف میں اپنی زندگی کو انجوائے کریں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی زندگی کے اوپر پراپر دھیان دیں اپنا لائف سٹیل بدلیں اپنی ڈائیٹ ہیبرٹس کو بدلیں اور میڈیسن ہمیشہ جو ہے وہ کنسلٹن سے کنسلٹ کیے بغیر بلکل بھی کسی بھی کیٹاگری کی میڈیسن جو ہے وہ لینے سے آپ کے کڈنی اور لیور ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لہٰذا کوئی بھی آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پراپر دکٹر سے کنسلٹ کر کے کوئی میڈیسن اپنے آپ کو رکمنٹ کریں اپنی بوڈی میں انٹیک کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنے آپ کو متحرک رکھیں فیزیکلی مومنٹ بڑھا دیں منٹلی اگزاسٹنگ کم کریں تو آپ نارمل لائف میں رہیں گے آپ کا بلڈ پشے بھی نارمل رہے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ